قیامت کے دن اسلام آئے گا کہے گا اللہم انت السلام و ان الاسلام سبحانا کہے گا اللہ تیرا نام سلام ہے اور میرا نام اسلام ہے اسلام ایک شکل میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک بے شک میں سلام ہوں تو اسلام ہے آج تیری بنیاد پہ تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا تجھے اپنانے والوں کے لئے کامیابی کا پروانہ اور تجھے ٹھکرانے والوں کے لئے ناکامی کا پروانہ ہے لہٰذا ساری دنیا کے انسانوں کے لئے اب ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اسلام کا نمونہ ہے آپ کی زندگی کے زندگی میں سیرت میں دو مقام ہیں ایک مکہ ایک مدینہ مکہ میں اسلام کی روح بنی اور مدینہ میں اسلام کا جسم بنی مکہ میں اسلام کی بنیاد بنی اور مدینہ میں اسلام کی عمارت بنی مکہ میں اسلام کا بیج ڈالا گیا اور مدینہ میں وہ درخت بن کے سایہ دار ہو کے پھل دار ہو کے وہ پھلا پھولا اور آج تک اللہ اس کو لے کے چل رہا ہے مکہ کی زندگی ایمان بنانے کی محنت ہو رہی ہے چونکہ لوگ نا آشنا ہیں تین سو ساٹھ خداوں کے سامنے خود ساختہ بتوں کے آگے گرے ہوئے ہیں تو ایک آواز دینے والے نے کہا لا الہ الا اللہ یا یوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کائنات کے کئی معبود نہیں ایک معبود ہے اس کائنات کے کئی خالق نہیں ایک خالق ہے اس کائنات کا ایک معبود جو اللہ اس کائنات کا ایک خالق وہ اللہ اس کائنات کا ایک رازق وہ اللہ اس کائنات کا ایک مالک وہ اللہ اس کائنات کا ایک حفیظ وہ اللہ اس کائنات کا ایک مہیمن وہ اللہ اس کائنات کا ایک قاہر قہار وہ اللہ اس کائنات کا ایک جاگر جبار وہ اللہ الزمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب کا ایک شہنشاہ وہ اللہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ایک شہنشاہ ایک مالک اس کائنات کا ایک ایک کفیل اللہ ایک ہی وکیل اللہ ایک ہی رقیب اللہ ایک ہی شہید اللہ ایک ہی حفیظ اللہ ایک ہی الرحمن اللہ ایک ہی رحیم اللہ ایک ہی ملک اللہ ایک ہی قدوس السلام اللہ ایک المحیمن العزیز الجبار ایک اللہ المتکبر ایک ہی اللہ الخالق ایک ہی اللہ المصور ایک ہی اللہ الباری ایک وہ اللہ الغفار ایک وہ اللہ القہار ایک وہ اللہ الوہاب ایک وہ اللہ القدیر ایک وہ اللہ القادر ایک وہ اللہ الشہید ایک وہ اللہ الوارث ایک وہ اللہ الوکیل ایک وہ اللہ الکفیل ایک وہ اللہ الحمید ایک وہ اللہ المتین ایک وہ اللہ المحصی ایک وہ اللہ المبدی ایک وہ اللہ المحیی ایک وہ اللہ الممید ایک وہ اللہ الممید المحی زندگی موت کے نظام چلانے والا وہ ایک وہ اللہ الواجد ایک وہ اللہ الماجد ایک وہ اللہ الواحد ایک وہ اللہ الاحد ایک وہ اللہ السمد ایک وہ اللہ القادر ایک وہ اللہ المقتدر ایک وہ اللہ الاول ایک وہ اللہ الاخر ایک وہ اللہ الظاہر ایک وہ اللہ الباطن ایک وہ اللہ الوالی ایک وہ اللہ البر ایک وہ اللہ المتعال ایک وہ اللہ التواب ایک وہ اللہ المنتقم ایک وہ اللہ العفو ایک وہ اللہ الرعوف ایک وہ اللہ الزل جلال والکرام ایک وہ اللہ القوی ایک وہ اللہ المتین ایک وہ اللہ الولی ایک وہ اللہ الوارث ایک وہ اللہ الرشید ایک وہ اللہ السبور ایک وہ اللہ الحنان ایک وہ اللہ المنان ایک وہ اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده الا بیذنه لعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشی من علمه الا بما شا وسی قرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العليج العظیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کففا احد هو اللہ الذی لا الہ الا هوا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هوا الملق القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقرد سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم سبح للہ ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملق السماوات والارض يحجی وجمیت وهو على كل شيء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكَمُ الْحَقِ یہ ہے کائنات کا اللہ شکل